یوکرین کے کئی علاقوں میں روس نے اتنی مسائلیں داگیں کہ شہر کے شہر کھنڈہر میں تبدیل ہو گئے جس کی ایک تصویر بشکامکاش علاقے سے آئے یوکرین کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس علاقے کو روسی قبضے سے آزاد کرا لیا گیا جس کے بعد وہاں رہنے والے لوگ جب اپنے گھروں کی طرف لوٹے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا کیونکہ روسی حملے کی وجہ سے پورا کا پورا گاں اجڑ چکا تھا جن جگہوں پر کبھی گھر ہوا کرتے تھے وہاں اب بس ان کا ملبا بچا علاقے کی حالت دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ روس کی مسائلوں نے وہاں کتنا قہر برپایا ہوگا کہیں چھت زمین سے جا لگی تو کہیں دیواروں کا نام و نشان مٹ گیا ہر طرف ٹوٹے کھڑکی دروازے اور برباد سامان نظر آیا وہیں کچھ لوگ تو اس حملے میں بچ گئی ایک کار کو وہاں سے لے جانے کے لیے پیٹرول لے کر وہاں پہنچے اس بیچ یکرین اب روس پر اڑنے والے بموں سے حملے کی تیاری کر رہا ہے سوچ بلیڈ ڈرون یعنی اڑنے والے یہ بم روس کے ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کا کال ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ روس نے اپنے سیکڑوں ٹینک یکرین کے ساتھ جنگ میں اتا رہے ہیں جو الگ الگ شہروں میں یکرین کی سینہ کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن اب یکرین کے ہاتھ ایک ایسا ہتھیار لگ گیا جو پل بھر میں روسی سینہ کے ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کو دھست کر سکتا ہے خبر ہے کہ روس کے ساتھ جنگ میں یکرین کی مدد کر رہا امریکہ اسے سو سوچ بلیڈ ڈرون دے رہا ہے ویسپوٹکوں سے بھرے یہ سوچ بلیڈ ڈرون ہوتے تو چھوٹے ہیں لیکن ان کا وار بہت سٹیک اور گھاتک ہوتا ہے یہ آسانی سے کہیں سے بھی داگے جا سکتے ہیں اور ایک بار اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنے کے بعد انہیں ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی دشمن کے ٹھکانے کی طرف بڑھتے اس خطرناک بم کو دور بیٹھ کر بھی آسانی سے چلائے جا سکتا ہے اور کئی کلومیٹر دور موجود ٹھکانوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں لگے کیمرے کی وجہ سے یہ پہاڑیوں امارتوں جنگلوں میں چھپے دشمنوں کو بھی ڈھونڈ نکالتا ہے اور ایک بار نشانہ مل جائے تو پھر یہ آسمانی آفت بن کر اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جیسے ہی سوچ بلیڈ ڈرون کسی ٹینک یا بختربن گاڑی کے اوپر گرتا ہے اس کے اندر بھرا وسپوٹک اسے دھماکے کے ساتھ اڑا دیتا ہے یعنی ایک آتم گھاتی حملہ ور کی طرح کام کرتا ہے جس سے دشمن پل بھر میں تباہ ہو جاتا ہے یہی ہو جائے کہ سوچ بلیڈ ڈرون بہت ہی خطرناک ہتھیار مانا جاتا ہے پہلے ہے سوچ بلیڈ 600 جس کا وزن قریب 25 کلو ہے اور وہ ہوا میں 40 منٹ تک اوڑ سکتا ہے یہ ڈرون 40 کلومیٹر کی دوری پر موجود دشمن پر 185 کلومیٹر پتی گھنٹا کی رفتار سے گرتا ہے اور وسپوٹ سے اسے اوڑا دیتا ہے جبکہ دوسرا ہے سوچ بلیڈ 300 جس کا وزن صرف دھائی کلو ہوتا ہے اور یہ قریب 15 منٹ تک آسمان میں اوڑان بھر سکتا ہے محض 20 انچ کی لمبائے والے اس ڈرون کو کہیں بھی آسانی سے لے جا جا سکتا ہے اور یہ 10 کلومیٹر دور موجود دشمن کو پل بھر میں ڈھیر کر سکتا ہے